ہاں دوستو چاول کاش کرنے کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو ہمارے علاقے یعنی جنوبی پنجاب رحمیار اس علاقے میں ہم کس طرح چاول کاش کرتے ہیں آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے چاول کی پنیری تیار کی ہوئی ہے تقریباً ایک ماہ سے اوپر ہوگی اب اس کو ایک ساسو تھرے طریقے سے توڑا جا رہا ہے تاکہ اس کی جڑے اور ہر چیز برابر رہے اب زمین کو پانی دیا جا رہا ہے تاکہ زمین جو ہے اچھے طریقے سے سیراب ہو جائے اور تقریباً دو سے تینے تک پانی اس میں موجود رہے تاکہ اس سے چاول کی کاشت آسانی سے ہو تو زمین میں ہم پانی دے چکے ہیں اب زمین کے اندر تکٹر اور حل اور ساتھ ہی یہ لکڑی گمیں گے تاکہ زمین جو ہے وہ پانی اندر جازو نہ کرے بلکہ اوپر بلکل زمین نرم اتنی ہو جائے کہ پانی اوپر ہی رہے نیچے زمین کے اندر نہ چلا جائے یہ بہت ہی ساخت اور مشکل پر آساس ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی ابھی کیچڑ میں فس بھی سکتی ہے یہ گاڑی جیسے باہر نکلے گی تقریباً یہ ساری مٹی سے لا تپات ہوگی تو ڈریور جو ہے اپنے بہترین انداز میں گاڑی کو گھما رہا ہے اور حل بھی چل رہے ہیں اور لکڑی وہ زمین کو پیچھے برابر کرتی جا رہی ہے تاکہ سارا بیٹ جو ہے بلکل پلین ہو جائے اور اس میں یہ دیکھیں تکٹر کتنا زور لگا رہا ہے حل بھی جا رہے ہیں تکٹر کی خراب کیوں ہی مٹی کو برابر اور سیدہ کرتی جا رہی ہے یہ عمل کافی دیر تک یعنی تین چار مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ زمین سے یہ ہو جائے اس کے بعد چوپائی کا کام شروع کیا جاتا ہے ایک جگہ تقریباً ایک ایک فٹ کا فاصلے پر دو یا تین پودے لگا جاتے ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کافی جگہ گھیر لیتے ہیں اب یہ مٹی برابر کر رہے ہیں تاکہ ادھر کا پانی ادھر نہ جائے یعنی ایک کیاری کا پانی دوسری کیاری میں نہ چلا جائے چوپائی کا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک دو دن کے اندر جائے پودے اپنی جڑے یا مضبوط کر لیتے ہیں بہت ہی کمالگی فصل ہوتی ہے دیکھیں چاول ایسی فصل ہے جس میں ہر وقت پانی موجود رہتا ہے لیکن جب چاول ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو وہ خوشک ہوتے ہیں اور تربوز ایسی فصل جو رکستانی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ پانی سے بھر